پروگرام کے پہلے کالر ٹیلی فن لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم علیکم سلام جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں انڈیس ہے زہیراللہ زہیراللہ صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے سلام یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اے دو انین شاہ کا یہ دوسرا تسرے میں جو اس کو اتنی مار پڑھ رہی ہے سر اس کو بار بار کھلا رہے ہیں کیا ہو جا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تینکیو بہت بہت شکریہ ہے زہیر صاحب ہے بھئی تنویر آپ ہی جواب دے ہوں نے کس کا نام مجھے نام سمجھ نہیں ہے زہیر ہنین شاہ کے بارے میں پوچھ جائے تھی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایک ینگ لڑکے کو ریگولر چانس دے رہے ہیں بابر نے بھی ان کو ایکسٹرارڈی بیٹنگ کر دی سامنے دیکھو پلئر بھی تو کوئن ہے پولارڈ نے اس کو رنز کی ہیں یا بابر نے کی ہیں میں ابھی اگر اس جگہ ہوتا نا میں دیتا چانس کوئی بات نہیں آپ کیا کہیں گے سوالے سے نہیں انہین نے تین میں تیز دیئے ہیں بڑے بڑے نام پچاس پچپن چالیس بیالیس چار آور کوئی تین آور میں چالیس پنتالیس دے رہا ہے کوئی ایسا ہے وہ دو آور میں پنتالیس دے رہا وہ بار نہیں بیٹھ رہا میں نام نہیں رہا کیونکہ لوگوں کو برا لگنا شروع ہو گیا دیکھیں حقیقت بولنا ضروری ہے کیونکہ بیٹر منٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں برا ماننی کی ضرورت نہیں آرہی آپ کی پرفارم بھی صحیح ہمیں غلط ثابت کر دو اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو بات توکن نہیں پڑے گی کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے بے وکوف بنانا کسی اور کا کام ہوتا ہے کہ آپ بولیں کہ یہ اچھا ہے بھائی بولیں کہ کس طرح اچھا ہے اس ٹیٹ سے کچھ اور کہہ رہے ہیں تو ہونین ابھی نیا لڑکا ہے ان کا جو چھوٹا علا بھائی کا نام اوبیت شاہ نا اوبیت شاہ وہ بھی بہت اچھا ہے دونوں کھلا رہے ہیں مگر ہونین کا ڈومیسٹک کا ایکسپیرینس ہے اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اوبیت شاہ تو وہاں انڈر نائنٹین سے آیا ہے رو ٹیلینڈ اور اچھا پلیئر ہے یہ دونوں پلیئر بن سکتے ہیں وہ انہوں نے بلکل پر صحیح لیا نواز کس درد کی دوا ہے نواز سب سے مہنگے بکے ایک لاکھ بہتر ہزار ڈالر اچھتر ہزار ڈالر تو وہ آج بھی چھے رنگ بنا کر آؤٹ ہوئے میرے خلب میں ڈوئنگ فور نتنگ چل رہے ہیں ساری کہانی جو ہے اگر فرنچائز نے انہیں لیا ہے ڈوئنگ فور نتنگ کے لیے نہیں فرنچائز سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ فرنچائز کر کے آ رہی ہے فرنچائز کو پلیئر نظر نہیں آتے پچھلی دفعہ آپ نے ہیدر علی کو لے کے کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ کوئی پرفارمنس نہیں نواز نواز میں کیا ہے ایسا کچھ کہ آپ نے ایسا کچھ لے تجربہ ہے اس کے پاس کس چیز کا تجربہ ہے کافی عرصے سے کھیلنا ہے دو چار پلیئر جو اس طرح کی پرفارمنس دے رہے ہیں اتنی پرفارمنس تو میں بھی جا کے دے لوں معذرت کے ساتھ اتنی تو فیلال میں بھی دے دوں آپ ٹی ٹوئنٹی کھیلے کبھی کھیلاؤں اللہ کے شکر سب کھیلاؤں سب کھیلاؤں انٹرنیشنل کرکٹ میں آؤٹ بھی ہیں پاکستان سے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل تو نہیں کھیلیں انٹرنیشنل کرکٹ میں میرے آؤٹ بھی ہیں اور بیٹنگ میں رنز بھی ہیں سب کچھ ہے جو آپ نے کیپ ٹاؤن میں رنز کر دی جب لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا بیٹسمن بھی بن گیا ہے بولر ختم ہو گئے وہ تو چوالیس تھے لیکن ویشنڈی نے پچاس بھی کیا تھا خیر وہ پرانی بات ہو گئی ہے میرا سے کہنے کا مطلب ہے اتنی بڑی کیٹگری میں ہیں اور آپ کی پرفارمنس کیا چل رہی ہے میری سمجھ سے باہر ہے بیٹ پیچھ نہیں ہے نہیں نہیں کیا ہو گیا ان کے بارے میں میں سب بولتا ہوں یہ میری نظر میں پلیئر ہی نہیں ہے دو چار پلیئر ہی نہیں ہے میری نظر میں میں تو کب سے کہہ رہا ہوں پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہو رہا ہے آپ اس کو کیسے کہہ سکتے کہ پلیئر نہیں ہے سر پلیئر کس وجہ سے پلیئر کس وجہ سے کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل فارغ ان کو کھیل نہیں پلئر ایسے کہ ان کی پرفارمسیز ہی نہیں ہوتی وہ پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کی آپ کہتے ہیں نا پی ایسل ہماری دنیا کی بہت بڑی لیگ ہے ٹھیک ہے اس لیگ میں ان کی پرفارمسیز آپ کے سامنے ہیں خرم کیا کہیں گے آپ یہ پھر ٹیم میں آ جائیں گے سارے کیا کہیں گے خرم آپ نہیں دیکھیں ابھی وہ آوٹ آ فارم چلے اس کو کام کرنا چاہیے دیکھیں بیٹ پیچ انسان کا خود آتا ہے اور انسان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اب یہ دور کس طرح ہوگا جب آپ میچ سے پہلے اس کی پرپیشن اچھی ہوگی پریکٹس اچھی ہوگی ہارڈ برک جو آپ پہلے تھے اب وہ نہیں کر رہے تو یہ چیز آئیے میں غلط ہوں تو کوئلی غلط ثابت کر دے بھائی وہ پہلے سے زیادہ محنت کر رہا ہے بابر آدم پہلے زیادہ کر رہا ہے وہ کنسسٹنٹ ان پہ کیوں نہیں بیٹ پیچ آ رہا یہ سمجھتے ہیں کہ جگہ ان کی گرانٹیڈ ہے ٹیم میں پکی ہے یہ آجاتا ہے یہ ہر پلے ان کی بات نہیں جنرل ہوتا ہے کہ جہاں لگے نا اب میری جگہ ہوگئی ہے آپ آٹومیٹک اس فوکس سے ہڑ جاتے ہیں یہ نیچر ہے ہیومن نیچر ہے اور ان کو چاہیے میچ کھیلیں دومیسٹک کے میچیز کھیلیں سر جب موقع ہوتے ہیں تو خود بھی تو لیٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں میں بیزی ہوں میرے گھر میں شادی ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے میں ملک سے باہر ہوں میں لنڈن بیٹھا ہوں ایک بات بولو شاداب خان محمد نواز افتخار عاصف علی رمیمر دین ایم خوشدل شاہ ایک آدور جو پلیر ہے ان کا معذرت کے ساتھ ان کا لیول ہی نہیں انٹرنیشنل کرکٹ کا یہ صرف ڈومیسٹک کرکٹ کے پلیر ہے شاداب پاکستان ٹیم کو لیڈ کر چکا ہے وائس کیپٹن شاداب خان ٹھیک ہے لیول نہیں ہے تو کیسے کپتان بن گیا وہ تو اس کا تو لیول یہ بھی تھا وہ تو باہر بھی تھا تو وائس کیپٹان تھا ان کا تو لیول یہ ہے سر ہماری ٹیم خراب کیوں ہوتی اسی ویسی ہو رہی ہے ان چار پانچ لڑکوں کے بارے میں ابھی نہیں میں زمانے سے کہہ رہا ہوں ان کا لیول ہی نہیں ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیول کے پلیر ہی نہیں ہے بھائی مجھے آری